سب کے لیے اچھا ہو اور لوگوں کی جانب سے یہ اس بات کی بھی جو ہے وہ کسی حد تک امید بندی ہے کہ یہ سال انشاءاللہ بالکل اچھا گزرے گا میں اس وقت موجود ہوں گلشہ نقبال کے بچت بزار کے اندر جہاں سبزیاں حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ اس کی قیمتیں کسی حد تک کم ہوئی ہیں اس کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلے فرام کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو موسم ہے اور اس جو اس وقت ہٹھاک جو ہے وہ گر رہی ہے اس سے سبزیاں خراب ہونے کا خشہ ہوتا ہے اس لیے ان سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی کم دکھائی دے رہی ہیں آلو جو ہے وہ پچیس روپے کلو یہ نیا آلو بتایا جا رہا ہے کہ جو پچیس روپے کلو فروت کیا جا رہا ہے اس بچت بزار کے اندر اسی طرح سے جو نیا آلو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہے یہ پچیس روپے بتایا جا رہا ہے جبکہ جو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ چالیس روپے تیس روپے کلو جبکہ بیگن کے جو ریٹ وہ چالیس روپے کلو یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے کیمارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ لالال کیمارٹر آپ اکیس روپے یہاں پر یہ ریٹ بھائی جو ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹ لس بھی یہاں پر لگائی گئی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اپنی مرضی سے صرف اس طریقے سے قیمتیں جو ہیں وہ دیکھیں اور قیمتیں دیکھنے کے بعد جو بھی قیمتیں اس کی اس کو یہاں سے خرید لیا جائے اسی طرح سے اگر آپ کو یہ کھیرہ لینا ہے آپ نے کھیرہ تو یہ کھیرہ آپ کو بیالیس روپے کلو جو ہے وہ یہاں پر باسانی فروخت کیا جائے گا اچھی بات یہ کہ جو ریٹ لس بھی یہاں پر آویزہ کی گئی ہے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ یہاں جو سارفین سبزی یا فروڈ خریدنے کے لیے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریٹ لس دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ یہ اشیاء بھی خرید لیتے ہیں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہماری تھوڑی دیر پہلے یہاں لوگوں سے بات ہوئی تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ بلکل سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ موسم کے اندر عمومن سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں اس لیے سبزیوں کی قیمتیں وہ کم ہیں لیکن جو دیگر اشیاء سرف ہیں ان کی بھی قیمتیں کام ہونی چاہیے ان پہ بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلی فرام کیا جائے تاہم اب کیونکہ نیا سال ہے اللہ کرے کے نیا سال کے اندر لوگوں کو کم قیمتیں کے اوپر تمام اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بہ آسانی مل جائیں تاہم بچت بزار کے اندر جو عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر بچت بزار ہیں وہاں پر اس طرح کی لسٹیں عویدہ نہیں ہوتی ہیں وہاں دکندار عمومن اپنی مرضی کی جو قیمتیں وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں شیریوں کا کہنا ہے کہ پورے کراچی کے اندر جن جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان اشیاء کے حوالے سے ان کو عام سارفین تک پہنچانے کے لیے جن جن اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں تاکہ لوگوں کو بھی ریلیف مل سکے آن آپ نے ہمیں سبزیوں کی کیا ریٹ ہیں یہ تو بتا دیئے کچھ پھلوں کی ریٹ بھی ہمیں بتائیے کیا پھلوں میں بھی قیمتیں کم کی گئی ہیں بلکل جی پھلوں کی قیمتیں بھی کچھ اسی طرح سے میں نے آپ کو دکھایا تھا اپنے جو دائیں جانب دکھایا تھا وہ سبزی ہیں جبکہ بائیں جانب میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ یہاں کیلے بڑے اچھے ہیں آپ کو نظر آئیں گے فروٹ آپ کو نئے سیزن کا نئے نیا فروٹ آپ کو یہاں پر نظر فروٹ کے حوالے سے بھی یہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ کوشی کی گئی ہے عویزہ کرنے کے لئے مختلف جو سلائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کے اوپر ان سلائٹ کے اوپر جو ہے وہ چٹ لگائی گئی ہے یہ دکندار دکھا رہے ہیں کیلے کے جو ریٹ تیلہ اول ساٹھ روپے کلو انہوں نے بتایا جبکہ یہ فروٹ کے حوالے سے عمومن دیکھنے میں آتا ہے جو عام دکانے یا عام جو پتھاریں ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں کے اوپر لگے دیکھتے ہیں ان پتھاروں کے اوپر عمومن جو ریٹ ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی کیلہ انہوں نے دکھایا ساٹھ روپے جبکہ عمومن جو کیلے کے ریٹ ہیں وہ پیسٹھ روپے یا ستہ روپے یا کبھی کا بار آپ کو پچپن روپے بن سکتے ہیں پانچ روپے تو اس سے پر ہوتا ہے اس طرح سے یہ امرود لالکانہ کا امرود ہے کیونکہ لالکانہ کا مشہور امرود ہوتا ہے تو یہ امرود کے ریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بابن روپے کیلو اچھا اروان یہ تو ہم بلکل جو آپ ہوئے ریٹ بورٹ بھی دکھا رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھلوں کی قیمتیں بھی ایسی ہیں کہ شہری خرید سکتے ہیں اور جو نئے سال کا پہلا دن ہے خوب اچھی طرح فروٹ چارٹ برا کر اسے انجوائی کر سکتے ہیں شہری ان ریٹ سے مطمئن ہے یا نہیں کچھ شہریوں سے بھی ہم چاہیں گے آپ ہماری بات کرائیں ان سے بھی ہم جانے کے بچت بزار میں واقعی انہیں لگ رہا ہے کہ بچت ہو رہی ہے بلکل کوشش کروں گا بلکل کوشش کروں گا حاجی صاحب اتفاق سے آگئے ہیں حاجی صاحب اپتے گا کہ جو فروٹ اور سبزیوں کے ریٹیں وہ کس حد تک مناسب ہیں آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے نہیں ہے حکومت کی جانے سے جب مانڈی میں توڑا مال مینگا ہو تو یہاں توڑا مینگا بیچتا ہے جب مانڈی میں مال سا سوت پر یہاں ریٹ پہ ہے وہ انتظامیہ والا ہے وہ بار بار چکر لگاتا رہتا ہے تو اس کے وجہ سے ریٹ جو کنٹر ہو